السلام علیکم ایزی اپروچ سے میں ہوں مراز آفتاب لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے لاسٹ ہم لوگوں نے جو تین ویڈیوز کی ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے پروگرامز بنایا جو کہ ہم آلگاورت ہمیں اوروریڈی ڈسکس کر چکے تھے لیکن ہم لوگوں نے جو تینوں پروگرام میں جیسے میں بات کروں لاسٹ پروگرام کی جو ہم نے پرسنٹیج نکالی ہے اور جو ہم نے مارکس لیے تھے وہ خود سے ازیوم کیے تھے اسی طرح جب ہم نے پہلا پروگرام بنایا تھا جس کے اندر ہم نے سرکل کا ایریا معلوم کیا تھا تو اس میں ریڈیس ہم نے خود سے ازیوم کیا تھا اور وہ فکس تھا اسی طرح ایوریج کی بات کریں تو جو ہم نے تین نمبرز لیے تھے وہ جو تھے وہ فکس تھے اور ہم نے یوزر کو انٹریکٹ نہیں کیا ابھی تک جتنے بھی ہم نے اپنے ویڈیوز بنائی ہیں جتنے بھی پروگرامز بنائیں ابھی تک آؤٹسائیڈ ورلڈ سے ہمارا انٹریکشن نہیں ہوا ہے ٹھیکے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے مطلب جو ابھی تک ہم نے نہیں کری کیونکہ ہمارا پروگرام زاہر ہے ہم اپنی ہی چیزیں تو یوز نہیں کر رہے ہوتے ہم یوزر کو لاتے ہیں اور یوزر بیسکلی اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے تو اگر آپ کمپیٹر سے کوئی چیز سالف کروا رہے ہیں تو آپ کو انپوٹ دینا پڑتا ہے تو وہ from user آتا ہے ٹھیکے اور یوزر سے ابھی تک ہم نے انپوٹ نہیں لیا تو بیسکلی یوزر سے انپوٹ لینے کا بھی ایک فنکشن ہے اور وہ فنکشن ہے اسکین ایف ٹھیکے اب اسکین ایف کا کچھ سنٹیکس دیکھ لیتے ہیں اسکین ایف کا سنٹیکس جو ہے وہ پرنٹ ایف سے کافی ملتا جلتا ہے اور یہ بیسک اسکین ایف کا ہمارا پاس فورمیٹ ہے یا سنٹیکس ہے بیسکلی اسکین ایف لکھتے ہیں آپ سب سے پہلے اور کیونکہ یہ فنکشن ہے تو اس کے راونڈ بریکٹ تک انہیں ایف کا کچا ہے گھرگ ٹسکین ایف کی reliable اور اسکین ایف کے اندر مول�� Afric ن Burgots loose Komips کے اندر ایک تھے پہلے آپ فورمیٹ اسکین ایف لکتے ہیں جیسے کہ آپ اسکین ایف کے بعد ایف میں لکھتے ہیں جب ہم print ایف میں جس پرکھان سے ہمارے پاس format اسکین ایف کے اندر ہاں گئے ہیں اسکین ایف کے اندر بھی ہوتے ہیں اور پھر ہم لوگ format specifier کو define کرنے کے بعد ہم کاما ڈالنے کے بعد ہم variable کا نام لکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ end بھی لگاتے ہیں اب یہ تھوڑا سا format specifier کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بالکل وہ ہی ہے جو ہم printf کے اندر جس طرح use کر رہے تھے تو ہمارے پاس ہم جب %d ہم جب integer value input لے رہے ہوں گے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم print کرا رہے تھے یہاں پہ ہم input لے رہے ہیں تو ہم لوگ %d لکھیں گے جب ہم float values لیں گے تو %f اور characterically %c اسی طرح اور بہت سے format specifier ہیں لیکن یہ basic ہیں اور ابھی ہم انہی پہ کام کریں گے ہم آگے جو ہے اور بھی زیادہ discuss کریں گے اور further جتنے format specifier ہیں جب ہم usage ہمارا بڑھتا جائے گا یا ہم آگے progress کرتے جائیں گے تو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ اور مختلف کون سے format specifier ہیں ابھی فیلال آپ یہ سمجھ لیدئے ہم ان تینوں کو use کر رہے ہیں اور جس طرح printf کے اندر ہم نے use کیا تھا اسی طرح سے scanf میں بھی use کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں even though printf اور scanf کا format تقریبا 99% same ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑھ difference ہے اور جس کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے وہ difference ہے اس end کا ٹھیک ہے یہ basically end جو ہے کیوں ہے یہ تو ابھی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے لیکن آپ اتنا سمجھ لیے یہ end extra ہے جو کہ printf اور scanf میں difference ہے جو ایک difference ہے وہ اس end کا ہے ہم لوگ printf جب کرتے تھے تو ہم format specifier بھی لکھتے تھے بلکل یہ ہی ہوتا تھا جس طرح scanf لکھا ہے round bracket کھلتا تھا بند ہوتا تھا inverted commas کے اندر format specifier ہوتا تھا لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب ہم variable لکھتے تھے یعنی variable کا نام identifier تو اس کے اندر ہمیں end نہیں لگاتے تھے جبکہ ہم scanf جب بھی use کریں گے تو اس میں end لگائیں گے اور جب ہم آگے انشاءاللہ next video کے اندر جب ہم اس کو implement کریں گے ابھی ہم صرف یہاں سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کو end لگائیں گے اور دیکھیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے basically اگر آپ scanf میں آپ end نہیں لگاتے ہیں variable کے ساتھ اب فیلال تو یہ سمجھئے کہ یہ syntax کا حصہ ہے لیکن اگر آپ نہیں لگا دیں تو وہ کوئی error نہیں دے گا لیکن آپ کا result الگ ہوگا جیسے فرس کریں یوزر سے آپ نے کوئی value لی اور یوزر نے اپنی age دیئے اور وہ ہے 19 ٹھیک ہے لیکن جب آپ اگر آپ نے فرس کریں end نہیں لگا اور جب آپ اس کی value کو اس کی age کو use کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر 19 نہیں ہوگا بلکہ اندر اس کے کوئی عجیب سی default value ہوگی جیسے ہم garbage value بھی کہتے ہیں تو اس سے آپ کا result خراب ہوگا آپ کو لگے گا جبکہ ہر چیز صحیح ہوگی لیکن آپ کو ایک عجیب سی value مل لگی ہوگی اور جب بھی ایسا کوئی آپ کے پاس scenario آپ کے ساتھ ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے اس end کا استعمال نہیں کیا اور اس end کے کافی احمد ہے انشاءالہ next video کے اندر ہم لوگ اس کو implement کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح کام کرتا ہے اور اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں جو ہم نے پچھلے ساری ہم نے وہ بنایا ہے الگورتم سے ہم نے implement کی ہیں programing program کی ہیں جس کے اندر percentage تھا اور area تھا اس کے اندر ہم نے ابھی تک user کو interact نہیں کر آیا تھا تو انشاءاللہ next کی ویڈیوز میں ہم لوگ user interaction کریں گے اور ہم بڑھیں گے آگے progress کریں گے اور ہم لوگ فردر تھوڑا سا اپنا paste ایس کی ہے تو آپ لوگ ساتھ سے لیے کہ کوئی بھی problem ہو suggestion ہو یا issue ہو آپ لوگ comment کر سکتے ہیں سلام علیکم